پر مسلمانوں نے اپنی راج کیا ہمیں درست دیا جاتا ہے human resource management ایک رامی ہمیں درست دیا جارہا ہے political sciences کا ہمیں درست دیا جارہا ہے strategic management کا ہمیں درست دیا جارہا ہے art of war کا war strategies ہمیں درست دیا جارہا ہے economical reforms کا جنہوں نے تین بریازموں پر راج کیا ہے جب ساؤتھ امریکہ نورتھ امریکہ اور آسٹریلیا ڈسکورٹ بھی ہمیں درس دیا ہے اور ہماری بھی بدبختی دیکھیں کہ ہمیں ہی درس دیا جا رہا ہے ہمیں ہی درس دیا جا رہا ہے جنہوں نے درس کا سیگہ پڑھایا تھا کبھی کسی کو تو مجھے قرآن میں ایک آیت ملی جس سے وہ مسئلہ حل ہو گیا ہمارے اروج کی بھی وجہ وہ آیت ہے ہمارے زوال کی بھی کلی اصول اور قانون وہ ایک آیت ہے گھر برباد ہے حل مل جائے گا اولادیں ٹیک آئے میں نہیں ہیں حل مل جائے گا منفیت ہے وہیں سے مسئلہ ہے حسد ہے بگز ہے دوشمن دوست نہیں بن رہے دوست سجن نہیں بن رہے that is the problem وہ ہمارا فون نہیں اٹھا رہے تو بھی یہی مسئلہ ہو ہم دلوں کی دھڑکن نہیں بن پا رہے وہی اس آیت میں سارا حل پاکستان ایک نازک دور سے گزر رہا ہے دور بھی نازک دور سے گزر رہا ہے سنتے سنتے کان پک گیا ہے ہمارے پاکستان کا حل بھی اس آیت کے پوری دنیا کا حل ہے اس آیت کے کیونکہ اس فارمیٹ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فوج ہڑی کی جنہیں مارا نہیں جا سکا آج تھے یہ لام اور قدر بھی میں ساتھ آجائے نا یہ بڑا مسئلہ ہے کہ قد علیہ دا آجائے لام علیہ دا آجائے تو ٹنشن ہی تری نہیں ہے یہ لام قد بڑی ٹنشن یہ لام اور قد بڑی ٹنشن ہے بھائی جان علم پڑھیں علماء کے قدموں میں بیٹھ گئے علم پڑھیں ادھر در نا یبلیاں مارے لام اور قد مل جائے قسم کے بالمولام وہ قلام ہی قسمیہ ہے ہر جگہ والعصر والقمر واللیل یہ نہیں بولنا بڑتا عربی کے اسلوب میں لام اور قد قسم کے بالمولام لقد من اللہ علی المؤمنین اگر انسانوں پہ میں نے کوئی احسان کیا ہے نا مننا تو میں ایک احسان کا ذکر کروں گا تم پر اے میرے بندوں ویسے تو بنایا میں نے تمہیں اے انسان تجھے وہ لمحہ بھی یاد ہے جب تو قابل ایک ڈسکسیبل سبجیکٹ بھی نہیں تھا ہم لائے تجھے میدان کے اللہ یہ احسان نہیں اللہ ذکر کرتا اللہ پھر احسان دکھاتا نا پھر وہ روکتا ہی نہیں آیت کہیں لیکن انقلاب ہی آیا تھا انقلاب پے کے تین نکتے سے کے تین نکتے کیسے بنے بابین فیال کے اوپر یہ انقلاب کیسے آیا اگر ایمان والوں پہ اللہ کی کوئی مرسی کھڑی ہے نا کوئی کوئی انام کھڑا ہے تیرے پر کہ میں نے تجھے تیری اکل کے حوالے نہیں کیا میں نے تجھے تیری اکل کے حوالے نہیں دیا کہ تُو یہ اصول اور قانون اور ذوابت اور قلیات اور جزیات کو کیسے مربوط کر کے ایک فلسفہ کھڑا کرے گا میں نے تجھے نبی بھیجا اس سے بڑا کوئی انام نہیں ہو سکتا کہ میں نے تجھے نبی بھیجا انفوسی ہم تم میں سے ایسا کلام کھڑا کیا میں نے تم ہی میں سے میں نے مزا چھڑا کیا تم ہی میں سے میں نے ایک سماج ہڑا کیا اور تم ہی میں سے میں نے ایک رواج ہڑا کیا تم ہی میں سے چار کام کرتا تھا چار کام کرتے تھے دنیا کے ٹاپ نوش لیڈرز وہ لوگوں میں بیٹھتے تھے اور تھوڑا بہت محفل کو لائن اپ کرنے کے لئے قرآن کی آیتیں پڑھتے سٹارٹ اس سے کرتے تھے قرآن پڑھتے تھے جو ادھر ادھر صدہ پدر ہو آیا تھا انہوں لائن اپ کرتے تھے قرآن تلاوت ہوتی تھے اگلے تین ہیں سٹرٹیجگل وَيُزَكِّهِمْ 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 وہ بڑے بڑے دنیا کے سب سے ٹاپ نوش لیڈرز مائیکل ہارٹ کہتا ہے سو ہنڈر سکسیسفل آدمیوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹاپ پدر ہیں جیزیس کہے عیسیٰ علیہ السلام فیفت نمبر ایک عیسائی خود کہتا ہے اپ سو سلم ٹاپ وَيزَكِّهِمْ وہ انسانیتوں کی نفسیات میں غوطہ ظن ہو کے انہیں خود لے کے جاتے تھے اندر کی بلاؤں سے لڑواتے تھے اور پاک صاف کر کے باہر نکالتے تھے انہوں نے لوگوں کے کافلوں کو ان کے من اپنے من میں ڈوب کے پاجہ سراغ زندگی اپنے من میں ڈوب کے پاجہ سراغ زندگی تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن غوطہ ظن کرایا آج کوئی شخص یہ فیصلہ بھی کرے نا کہ ٹھیک ہے میں جاننے کی کوشش کرتا ہوں میں کون ہو بڑا عذاب بن گیا آ جائے گا یہ تسکیہ نفس بغیر استاد کے کرے گا مزید برباد ہو جائے گا تدسیہ تو نفس ہو جائے گا تسکیہ تو نفس کا تو نہیں پتا بغیر استاد کے یہ بے استادہ علم جو ہے نا بے استادہ علم بے استادہ بے سندہ بغیر سنت کا اور بغیر استاد کا علم سوائے تباہیوں کے اور کچھ نہیں لے کے آ سکتا ہے یہ بے استادہ علم جو ہوتا ہے مجھے یہ لگتا ہے صحابہ کے پاس لوگ فتوہ لینے آتے تھے تو کہتے ہیں اس سے بوچھیں وہ کہہ رہا ہے اس سے بوچھیں ہم لوگ کیا کہتے ہیں میں دس نام سارے عرفان سارا عرفان میرے ہوتے دن آزل ہوئے وہ ڈرتے تھے جواب دینے سے اور ہم تجرہ ہے مارے اندر بتانے آہی بین اپینین سر جنہوں نے دنیاوں پہ راج کیا انہوں نے رائے نہیں دی اپنے جنہوں نے دنیا پہ راج کیا انہوں نے موقف ہی نہیں بیش کیا اپنا ڈر کے مارے اور جن کے بعد آجے ڈھنی چونی نیہوں کے پر رائے ہیں آرا اور یہی تو امام شافی رحملہ لگیتے تھے قیل قال آرا اقوال ہوں گی سبسٹنس نہیں ہوگا اندر معاد نہیں ہوگا رائے رائے کا بزار کر رہا ہے مجھے میری رائے دندر رائے گا اللہ دے بندے یو ذکیہم نبیوں نے نفسیات کو اڈریس کیا تسکیہ نفس کے رائے اس کے مند میں اتر گیا اسے متعرف کرایا ہے تکبر کیا ہوتا ہے متعرف کرایا ہے تکبر کیا ہوتا ہے پوچھ آفتا صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے تکبر کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا بطر الحق و غمت الناس لوگوں کو حکیر سمجھنا کسی بھی جسمانی وصف یا روحانی وصف کی وجہ سے یا حق سامنے کھڑا ہو روشن دلائل کے ساتھ اور تو مو پھیر کے اس سے ڈینائل میں چلا جائے پیور تکبر تو یہ والا تکبر تو لوگوں میں نہیں ملے گا آپ کو یا آجزی کی بات کرتا ہے